ہاں حضور کی بیعت کی حکمت میں نے ایک تو اپنے کئی کیسٹس میں بیان کی ہے وہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ کام آگے بھی چلنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صحابہ اکرام سمعطاعت کے اس رشتے بھی تھے منسلک کے جو رسول اور امتی کا ہوتا ہے آئندہ تو یہ رشتہ اب ہونا نہیں تھا کسی کے مابین تو آئندہ وہ نظم جماعت کیسے قائم ہوگا کس بنیاد پر قائم ہوگا اس کے لیے ایک سنت آپ کو چھوڑنی تھی ایک رہنمائی آپ کو دے کر جانا تھا وہ رہنمائی وہ سنت ہے جو حضور نے بیعت کی صورت میں اپنے پیچھے امت کے لیے چھوڑی اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ پھر اب آگے کیا ہو یا تو پھر نبی ہی آتا رہے کوئی نبوت ہی کا دعویٰ کر کے اٹھیں پھر جو اس کے ساتھ ہوگا وہ وہ اس کے ساتھ سموطعات کے اندر منصرک ہو جائے گا لیکن جب نبوت ختم ہو رہی تو اب کیسے یہی وجہ دیکھئے کہ جیسے ہی حضور کا انتقال ہوا تو جو اسلامی نظم حکومت قائم ہوگا وہ بیعت کی بنیاد پر قائم ہوگا معلوم ہوا کہ وہ رہنمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھی حالانکہ آپ نے اس کے لیے کوئی جہاں تک میرا زخیرہ ہے علم کا وہ واضح ہدایت بیعت کے طریقے کی کہ اس طرح میرے بعد اس طرح بیعت کرنا ہی ہمیں نہیں ملتی لیکن جو رہنمائی آپ چھوڑ گئے تھے امت کے لیے اور جو اپنی سنت کے ذریعے سے نمائن کر گئے تھے اس طریقے کار کو آٹومیٹیکلی صحابہ نے اس کو اختیار کر لی اور یہی اب ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے البتہ یہ کہ کسی پرٹیکولر مومنٹ پر بیعت لینے کی اضافی حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں مثلا بیعت رزوان کے خاصتوں پر آپ نے ذکر کیا ہے تو بیعت رزوان کے موقع پر جو یہ بیعت لی گئی ہے ایک بات یہ ہو سکتی ہے واللہ وعالم ابھی یہ ہمارے کنجیکچرز ہیں اور ایک اندازے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں پر یہ اثر قائم کرنا چاہتے تھے کہ وہاں جو اب باہر چودہ سو ہیں وہ مرنے کی بیعت کر چکے اس سے ان لوگوں پر جو روب پڑا ہے تو یہ چیز بھی ایک وقتی حکمت جو ہے یعنی یہ بیعت جو ہے یہ بیعت سمتعات تو ہو چکی تھی پہلے ہی ویسے اس بیعت سے پہلے ہی حضور پر جو ایمان لائیات وہ سمتعات کے اوپر مجبور ہیں لیکن اس بیعت رزوان کا جو ایک حکمت محسوس ہوتی ہے واللہ وعالمی جیسا میں پھر دوبارہ عرض کرنا ہوں کہ یہ ہمارے اندازے ہیں وہ یہ ہے کہ کفار پر مکہ والوں پر یہ پوری طریقے سے بات آیاں ہو جائے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل سر ہتھیلیوں پر رکھ چکے ہیں اور سب نے مرنے پر بیعت کر لی تو اس سے یقیناً وہاں جو فضاء پیدا ہوئی اور جو سوچنے پر وہ آمادہ ہوئے پہلے تو وہ سرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ جو دو تیس حضرات نے یہاں کا نقشہ جا کر وہاں بتایا کہ وہاں تو یہ حال ہے تو پھر ان لوگوں کو خوش جو ہیں وہ چھکانے آیا اور انہوں نے پھر وہ معاہدہ جو ہے کرنے پر آباد کی سائن کی یہ ایک بیعت رزوان کے سلسلے میں خصوصی حکمت ہو سکتی ہے واللہ وعالم